سوپر فور مرحلے کے بقیہ تمام میچز بارش کی نظر ہو جانے پر ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ ہوگا فائنل سے قبل تمام میچز بارش کے باعث نہ ہونے کی صورت میں رن ریٹ کی بنیاد پر دوسری فائنلز ٹیم کا انتخاب نہیں ہوگا تفصیلات کے مطابق ایشیا کپ سوپر فور مرحلے کے پہلے میچ میں بنگلدیش کو شکست دینے کے بعد پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آیا ہے تمام میچز بارش کی نظر ہونے پر بھی پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ جائے گا خیال رہے کہ سری لنکا درحکومت میں آئندہ دس روز تک برپور بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے ایونٹ میں اب اگر کوئی بھی میچ نہ ہوا تو پاکستان پہلی پوزیشن پر ہی رہے گا اس طرح کی صورتحال میں سری لنکا اور بارت کے پوائنٹس بھی برابر ہو جائیں گے میچز واش آؤٹ ہونے کی صورت میں نیٹ رن ریٹ نافذ نہیں ہوگا ایشیا کپ میں پوائنٹس کی برابری اور رن ریٹ نہ ہونے پر فائنل کی دوسری ٹیم کا فیصلہ ٹاوس پر ہوگا اگر فائنل بھی بارش کی نظر ہو گیا تو پاکستان اور دوسری فائنلس ٹیم کو مشترکہ طور پر چیمپین قرار دے دیا جائے گا واضح رہے کہ کولمبو میں گزشتہ رات سے تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے سری لنکا محکم موسمیات نے دار الحکومت میں آئندہ چند دنوں میں بھی مسلسل بارش کی پیشنگوئی کی ہے کولمبو میں سوپر فور مرحلے کے میچز نو ستمبر سے شروع ہوں گے پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج سے پہر کولمبو پہنچیں گے جبکہ بارتی ٹیم پہلے ہی سوپر فور مرحلہ کھیلنے کے لیے کینڈی سے کولمبو پہنچ چکی ہے کولمبو میں اگلے دس روز تک برفور بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے ایشیا کپ کا فائنل سترہ ستمبر کو کھیلا جائے گا اور کولمبو میں اس دن بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے